سکائی ریپبلک افتتاحی کنکلیو کا آگاز بڑے جوشو خروش کے ساتھ آٹھ مارچ کو کیا گیا یہ تین روزہ کنکلیو کے پہلے دن کے سیشن کی میزبانی آٹھ مارچ دوہزار چوبیس کو ہوئی اور یہ دس مارچ دوہزار چوبیس تک جاری رہے گا اس کنکلیو میں کئی سارے ججز، بیوروکریٹس، وائس چانسلرز، انٹریپنورز، ایسپائرنگ پولیٹیشنز اور آرٹسٹ بھی شرکت کریں گے اور اپنے تجربے بھی سانجھا کریں گے یہ تین روزہ ایونٹ ایک تبدیلی کا تجربہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے علم اور اخترائی کے جشن میں باصیرت رکھنے والوں، سکالرز اور پرجوشوں کو متحد کرتا ہے موزز مہمانوں اور مکررین کی باعزت موجود کی اور بصیرت انگیز شراکت کی بدولت کنکلیو کا پہلا دن دانگشورانہ گفتگو اور تحریک کی روشنی کے طور پر ابرا بتا دیں تو کنکلیو کی افتا کا آزاز محترم زفر شاہ کو دیا گیا جن کی گہری باصیرت اور دور اندیش قیادت نے ایک برپور تجربے کی بنیاد رکھی یہ ایک بڑا اچھا انیشیچو ہے ہمارے بچے جو ہیں یہاں کے انہوں میں پورا پوٹنشل ہے وہ دنیا میں میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کروں گا سارے دنیا میں وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ انہیں ایک رہبری کی ضرورت پڑتی ہے جو انہیں پروپرلی گائیڈ کرے اور یہ صرف کیریئر والی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ انہیں بلکل ایجوکیٹڈ بھی بنائے لٹریٹ نہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی دوہزار بیس کے خواہشمندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے زفر شاہ کی سنیری موجودگی نے کنکلیو کو روشن خیالی اور بال اختیار بنانے کے ایک حقیقی حیرے میں بدل دیا یہاں پہ جو شروعات آج ہوئی ہے کہ یہ ان کو ایک بڑے کامپیٹیٹو ایگزامنیشن کے لیے جو بھی تیاریاں اس کے لیے ضرورت ہیں بچوں میں جو بھی خامیاں ہیں سوچنے میں لکھنے میں بولنے میں تو مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ان ایشوز کو ایڈرس کریں گے ان کے کمیونکیشن سکلز جو ہیں وہ ایمپروو ہو جائیں گے ان کی سوچ جو ہے ڈسپلنٹ سوچ وہ اس کو ایمپروو کریں گے ایک سٹرکچر سوچ ہم اس کو بولتے ہیں اس کو بھی ایمپروو کریں گے اور پھر انہیں جو علم کی بنیادیں ہیں جو اس کے کور ایسنشلز ہوتے ہیں جو کہ ایک نیشنل ایڈوکیشنل پالیسی کا حصہ بھی ہے کہ ان سے واقع کروا کے ان کو اسی قسم کی تربیت اور ٹریننگ دیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ بچوں کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ہوگا اور جو بچے ایک اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں اور آئی ایس یا کیس جیسے بہتر نوکری تو ہو نہیں سکتی آج کے سسٹم میں تو مجھے امید ہے کہ یہ اس جو اس میں کبھی تھی اس کو یہ پورا کر سکتا ہے انیشیوٹ باتچیت کی وساط میں اضافہ کرتے ہوئے پروفیسر منظور شاہ نے اینی پی دوہزار بیس کے پیچیتگیوں پر روشنی ڈالی جو انمول نکتہ نظر فراہم کرتے ہیں جو تعلیمی فضیلت اور شاملیت کی طرف راہیں روشن کرتے ہیں سکائی ریپبلک کے ڈریکٹر جنید محمد نے اکیڈمک ہیڈ فہیم تاہر قریشی کے ساتھ مل کر سامین کو سکائی کلاسز اور ریپبلک آئی ایس کے درمیان انزمام کے مشن اور ویجن کے بارے میں روشن خیال کیا بتاتے چلے تو اس تین روزہ کنکلیو میں سبھی لوگ شرکت کر سکتے ہیں اور اس میں ریجسٹریشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مورننگ سیچن ہوگا جہاں پہ ہمیں ڈیڈیگیٹیٹڈو نیو ایڈیوکیشن پولیسی جہاں پہ ہمیں ڈیڈیوکیشن بات کرنے والے ہیں سیکنڈ سیچن ہوگا نیماز کے باد جو سینر پولیٹیشن مل تاک آباوٹ اب ہم نے جو تاپک رکھا ہے وہ ہے پولٹکس اور ایڈیوکیشن جہاں پہ ہم ڈسکرنے جا رہے ہیں کہ پولٹکل رول کیا ہونا چاہے جو کل کا شوڑیول ہے وہ دو سیچن میں ہی ہے فرس ہے جہاں پہ ہم ڈیانگ پولیٹیشن کا ڈیوکیشن پہ بات کریں گے ہمارے پسندہوں جوریسٹ ہیں اکیڈیمیشن سے پروفیسر سے آئی ایس والے اور ایکسپرز بھی ہے سیکنڈ شوڑیول ہونے والا ہے وہاں پہ ہم فیسلٹیٹ کریں گے گریٹیش آرٹیس کو انترپینیوز کو رائٹیس کو اور جو بھی اپلائیڈ فیلز میں ان سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں فرس مقصد ہے کہ ہم انوارڈیٹ کر رہے ہیں دو ایک مرجر کا دو جائنٹ ملنے والے اس فیلڈ کے ایجوگیشن کے ایک ہے سکائی جس نے آج تک نیٹ میٹکل میں اپنا نام بنایا ہوا ہے انہی کے گائیڈنس میں اب ہم نے سٹارٹ کیا ہے یو پی ایسی آئی ایس یہاں پہ ہم کامپیٹیٹو ایگزامنیشن کے لیے ٹریننگ کریں گے جو کشمیر میں ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہاں پہ ہم نے کوش کیا ہے بیس مائنز کو ایک ہی پلائٹ فارم پہ لانے کا دیکھیں ایکچولی آپ سب کو پتا ہے کہ جو سکائی کلاسز ہے ہم میڈکل اور نون میڈکل جو ریلیٹیڈ کمپیٹیٹو ایگزامنز تھے انہی پہ زیادہ فوکس کرتے تھے نیٹ اور جہی مینز کے لیے ہم بچوں کو تیار کرتے تھے تو مگر پھر ہم نے ایک انیشیٹیو لیا جس میں ہم نے ریپبلک جو آئی ایس ایک کوچنگ سینٹر چل رہا تھا یہاں پہ کشمیر میں رناؤڈ کوچنگ سینٹر تھا تو ہم نے ان کے ساتھ کولائبریٹ کیا سکائی کلاسز نے اور اب ہم نے سکائی ریپبلک جو ہے اس کو لانچ کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم بچوں کو کس کے لیے تیار کریں گے جتنے بھی کمپیٹیٹو ایگزامنز ہیں سیول سرویسز کے ریلیٹڈ چاہے وہ آئی ایس او چاہے وہ جے کے ایس او تو یہ ایسے ایگزامنز ہیں جہاں پر یہاں آرگنائز کوئی کوچنگ سینٹر ابھی تک نہیں تھا تو اسی سلسلے میں ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پہ اس سینٹر کو لانچ کیا سکائی ریپبلک کمپیٹیٹو ایگزامنز کے لیے ہم نے کوچنگ سینٹر یہاں پہ لانچ کیا تو اس میں ہم بچوں کو اب اسپیشلی آئی ایس کی تیاری کے لیے تیاری کے لیے ہم لائیں گے اسی طرح جے کے ایس جو کشمیر ایڈمیسٹریٹو سرویس ہے ان کے لیے بھی ہم تیاری کروائیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی ایس ایس آر بھی ریلیٹڈ ایگزامنز ہے تو ان کی پرپریشن بھی انشاءاللہ اب اس سینٹر میں کروائی جائے گی دیکھیں بچوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ آگے بڑھے تو وہ اپنے جو ان میں ٹیلینٹ ہے سلائیت ہے وہ دیکھیں کہ کس فیلڈ میں ان کی سلائیت ہے چاہے وہ ایڈمیسٹریٹو سرویسز ہو چاہے وہ کسی بھی سرویسز میں ہو جہاں پہ ان کی سلائیت ہے ان کو وہ یوٹلائز کرنا چاہیے تو ہم اسی کوشش میں ہے کہ جو بھی بچہ ہمارے پاس آئے ہم ان کو کاؤنسلنگ کریں گے ریگارڈنگ کیریئر کہ ان کا کیریئر ہے ان کا رجحان جو ہے وہ کس کی اور ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ٹیلنٹ ان میں جو ہے وہ ابارے تاکہ وہ اپنا ریزق جو ہے وہ اچھی طرح سے عزت سے کمائے تاکہ ان کا جو کیریئر ہے وہ سبر جائے بس یہی تو ہماری یہ بچوں سے جو ہے التجہ ہے کہ وہ اس پروگرام میں آئے کیونکہ سیٹیڈے اور سنڈے ہم آرگنائز ورکشاپس کر رہے ہیں جہاں پہ ہم اوپن انویٹیشن رکھ رہے ہیں ان بچوں کے لئے جو اسپیشلی اس ایس آر بی کے ایکزیمز میں اپیر ہونے والے ہیں یا جو سویل سرویسز کے ایس پیرنٹس ہیں تو ان کے لئے ایک اوپن انویٹیشن ہے وہ یہاں آئے پرے پورا میں پرے پورا میں سکائر پبلک کلاسز میں آئے جوائن کیجئے تو یہ لگ بگ دس سے چار بجے تک ہمارا ورکشاپ رہے گا اور اس پہ ہر کوئی بچہ پارٹسپیٹ کر سکتا ہے جو ان ایکزیمز کے لئے ایس پیرنٹ